اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویو سرلی عملی والل اقتطا باللسانی ابتافو قولی رب زدن علماء رب زدن علماء پہرے بچوں ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فضل وکارم سے ٹھیک ہوں گی دیگر ہمیں امید ہے کہ جو ہم روزاں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے پڑھاتے ہیں آپ انشاءاللہ رحمان اس پر عمل کرو گے دیگر میرا نام ہے منظور احمد ملہ میں یو پی ایس ملگوں سکول میں تائنات ایک ٹیچر ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نینہ کھرگوش جو میں نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا اور اس کا دوسرا پیج ہے آج سیونٹی ٹو پیج نوبر جو ہمیں آج پڑھانا ہے تو چلتے ہم اپنے ٹاپک پر سب سے پہلے بیڑیا نینہ کھرگوش کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیڑیا جو ہوتا یہ بھی ایک جنگلی جانور ہے یہ اس کھرگوش کے گھر گیا تھا وہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا کون ہے اندر سے نینہ کھرگوش نے پوچھا کہ اندر جو کھرگوش بچہ بیٹھا تھا جس کو اپنے باپ نے نصیت کی تھی کہ جب تک میں آؤں آپ دروازہ نہیں کھولنا اس نے بیڑیا نے آواز دی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا میں چکیدار ہوں تمہارے باپ نے مجھے بیجا ہے تمہیں لے آؤں تم باہر آؤں تاکہ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس پہنچا دوں اس کو پہلے ہی بچوں باپ نے نصیت کی تھی کہ جب تک میں آؤں گھر آؤں تب تک آپ کسی بھی کو دروازہ نہیں کھولنا اس نے بھی اپنے باپ کی کہنے پر عمل کی نینہ کھرگوش کو باپ کی نصیت یاد آئی یاد آگئی اس نے اسی وقت اپنے باپ کی نصیت یاد آگئی اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اس نے جو دروازہ وہ کھٹ کھٹا رہا تھا اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا بیڑیا گھسے میں گھریا اس نے تیز دانتوں سے دروازہ کٹنا شروع کیا بیڑیا کو زبردست گھسا آگیا اس نے دروازہ دانتوں سے کٹنا شروع کر دیا اچانک ایک رسی کا بیڑا لے گئے گلے میں پڑ گیا اس کے گلے میں ایک رسی پڑ گیا بیڑیا باندے میں پھس گیا بیڑیا اس باند میں پھس گیا جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا یہ جال یہ بیڑیا اسی جال میں فس گیا تو آگے چلتے ہیں ہم کچھ دیر بعد ایک لومڑی آئی اور جب بیڑیا جال میں فس گیا تو لومڑی وہاں پہنچ گئی اس نے دروازہ کو کھٹ کھٹ آیا اور کہا میں تمہاری موسی ہوں بیٹا تمہارے لیے کھیر لائی ہوں کھیر لائی ہوں دروازہ کھلو کھیر لیلو تو ننے کھرگوش نے کہا موسی میرا باپ آئے گا تو میں کھیر لانا بھی ابھی میں دروازہ نہیں کھولوں گا اس ننے کھرگوش کو اپنی باپ کی جو نصیت وہ ذہن میں تھی اس نے اس کو بھی انکار کیا کہا کہ میں تب تک دروازہ نہیں کھولوں گا نو میں تمہاری کھیر لوں گا جب تک میرا باپ آئے گا لومڑی کو گسا آیا اس نے بھی اپنے نکلے دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کر دیا ننے کھرگوش پریشان ہو گیا جب اس نے بھی دروازہ کاٹنا شروع کر دیا تو جو کھرگوش ننہ تھا چھوٹا تھا اندر وہ بہت پریشان ہو گیا اسی وقت رسی کا ایک مولا لومڑی کے گردن میں آن پڑا رسی کا ایک وہاں بنا ہوا تھا جال جس کو ہم کہتے ہیں وہ لومڑی کے گردن میں پڑا لومڑی پھندی میں فس گئی لومڑی اس پھندے میں فس گئی اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیچے اب سامپ نے آگ کا دروازہ کھٹ کر رہا ہے اب جب وہ بھی لومڑی کیا اس کو بولتے تھے ہم یہ فس گئی اس جال میں تو اب سامپ بھی آگئی اب سامپ نے بھی آگا دروازہ کھٹ کر رہا ہے ننے کھرگوش سہلاب آگیا پانی کا ریل تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے سارے جنور باغ رہے ہیں تم بھی اپنی جان بچا لو اس نے اس کو دکھ کہا کہ آہ میرے ساتھ چلو یہاں سہلاب آگیا ہے جتنے بھی جنور ہیں وہ سب باغ گئی میں اپنے باپ کے آنے تک دروازہ نہیں کھولوں گا ننے کھرگوش نے کہا کہ جب تک میرا باپ آئے گا میں تب تک دروازہ نہیں کھولوں گا سامپ کو سخت گسا آیا اس کو بھی گسا آیا آ کر اس کو بھی گسا آیا دروازے کی نیچے اس سے ایک بل نظر آیا اس کو ایک سراخ نظر آ گیا جس کو ہم بل کہتے ہیں وہ بل کہ گس لگا یہ اس بل سے ہی گسنے لگی آندر اوپر سے رسی کا پھندہ آ کر پر سامپ پہلے ہی آندر جا چکا تھا اوپر سے ایک رسی کا پھندہ گرا لیکن سامپ اس بل کے نیچے جا چکی تھی ننہ کھرگوش کونے میں بیڑ گیا اب ننہ کھرگوش بہت پریشان ہوا یہ ایک کونی میں بیڑ گیا ایک سامپ پھانس اٹھ کر سامنے کھڑا ہوا اس نے دیکھا کہ ننہ کھرگوش دھر گیا ہے جو اس نے دیکھا جب یہ سامپ کھڑا ہوئی تو اس نے دیکھا ننہ کھرگوش دھر گیا ہے سامپ اسے اٹھ سے والا تھا اچانک ایک بندر درمیان میں آ گیا تو اچانک وہاں ایک بندر آ گیا اس نے سامپ کو گھردر سے پکڑ کر اور زمین پر ٹپک کر مار ڈالا اور جب یہ وہاں پہنچا یہ بندر اس نے سامپ کو اٹھایا اور مار ڈالا اسی طرح سے اپنے باپ کی نسیت پر عمل کرنے والا ننہ کھرگوش ہر مسئبت اور حملے سے محفوظ نکلا تو یہ نسیت اس کی ہے کہ ہر وقت ہر ہمیشہ باپ کی نسیت پر چلنا چاہیے جو لوگ باپ کی نسیت پر چلتے ہیں وہ ہر ہمیشہ کامیابی ہوتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتے ہیں اس کہانی کا مقصد ارمدہ یہی تھا باقی انشاءاللہ رحمان صبح پھر آپ سے ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اسلام علیکم